موسیقی 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 اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ دلی سے سماد آتا راجیف تیواری ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیف ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ مونسون کی پہلی بارش جب ہوگی تو تمام ستیاں جو ہے وہ بد سے بدتر ہو جائیں گی میں نے آپ سے تب بھی پوچھا تھا کہ ایم سی ڈی کی آخر کیا تیاریاں ہیں اور اب ان کی تیاریاں زمینی حقیقت ان کی دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں بلکل صحیح کہ آپ نے یہاں پر بات کریں جس طریقے سے پرساسن کی پرساسن بلکل فیل ہوتا ہوا نظر آیا اور جو سفائی یا نالیوں کی سفائی کرنے کے لیے جو فائنڈ کا تھا وہ صرف اپنی جیوہوں کے لیے بھرنے کے لیے کام دیا گیا ہے مگر یہاں پر بات کریں جنٹا کی تو جنٹا بلکل پریشان ہے اور آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ویزول کے اندر نظر آ رہا ہے کہ لگاتار جو جنٹا جو ہے وہ اس طریقے کی پانی سے نکلنے کے لیے مجبور ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے چھوٹے علاقوں کی یہ حالات ہے تو چھوٹی جو پڑی بستی ہے ان میں کیا حالات ہوں گے کیونکہ لگاتار جو استیتی ہے وہ دراب نہیں ہوتی جاری ہے اور یہی استیتی لگ بگ دنی کے سبھی علاقوں کی تھی کہیں نہ کہیں جس طریقے سے بارس ہوئی اور کچھ دیر کی بارس کے اندر ہی گلیاں جو ہیں وہ یا پھر کہیں جو روڑ تھے وہ کہیں نہ کہیں جل مانگے ہو گئے گئے اور یعنی کی بارٹر لکن کی جسٹی تھی وہ بن چکی ہے یعنی کی ہر طریقے سے سیور لائن جو ہے وہ بلک رجیب یہ مونسون کی پہلی ہی بارش تھی جس نے اس طریقے کی حالات پیدا کر دیئے ہیں آگے جب مونسون کی بارش ہوگی اور زبردست مونسونی بارش دلی میں دیکھنے کو ملتی ہے اس سمیں کیا حال ہوگا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کیونکہ ہلکی بارش میں جب اس طریقے کی حالات پیدا کر دیئے ہیں تو بھاری بارش کے بعد تو ایم سیڈی کے پاس تمام کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں کوئی سوویدائیں ہی نہیں ہیں دیکھیں بالکل صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کریں گھنٹے دیڑے گھنٹے کی بارش کے اندر اتنی بڑے برے حالات ہو گئے کہ لوگوں کو پریشانیاں بہت زیادہ ہونے لگی اور یہاں تک جس علاقے کے ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم جیسے علاقے کی یہاں پر تین استیتی سب سے زیادہ دکت والی ہیں کیونکہ جس طریقے سے منتری جو ہیں وہ گاجپا کہیں ان کا علاقہ لگتا ہے یہ اور دوسرا عامادی پارٹکس ہے یعنی کہ عمران حسین ان کی عمران سبھا لگتی ہے اور تیسرا جس طریقے کی بات کر رہے ہیں ہم نبی کریم کی یہاں کے جو نگم پارشاد ہے وہ ہیں کانگریس پارٹی کے یعنی کہ سیدھے سیدھے کہہے تینوں ہی مگر پرساسن کی طرف سے ایسی کوئی بھی سمیدھائی نہیں ہے اس علاقے کے اندر جو جنتا کو راہت والی ہو مگر جس طریقے سے اسٹاٹی جو مگڑی ہوئی تھی اور پانی بھرا ہوا تھا اور پانی کی جو نکاسی تھی وہ بلکل بھی نہیں تھی اور یہی چیز سبھی علاقوں کے اندر دیکھنے کو ملی اور یہاں تک جو دکانے تھی جو روڑوں سے بلکل لگی ہوئی تھی ان کی دکانوں کے اندر بھی پانی بھر چکا تھا یہی جساتی ہے کہ سرکار جو ہے جتنے برشی دعوے کر لے مگر جمینی حقیقت میں وہ فیل ہوتی نظر آتی ہے بلکل اور عجیب دیکھئے تینوں ہی پارٹیاں جو ہیں ان کی تمام جو دعوے ہیں وہ یہاں پر صاف ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور اگلے ہی سال نکائے چناب بھی ہے دلی میں اور ان چنابوں میں اس کا خامیازہ تینوں ہی پارٹیوں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے چاہے وہ آم آدمی پارٹی ہو چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو آم آدمی پارٹی لگاتار دعوے کرتی ہے کہ انہوں نے کافی وکاس کیا ہے لیکن جب ان کے خود کے ودھائک کا یہ ایریا لگتا ہے اس کے باوجود بھی اس طریقے کے حالات پیدا ہوئے دیکھیں بلکل صحیح کا آپ نے یہاں پر بات کریں آنے والے چنابوں کی تو آنے والے چنابوں کے اندر ضرور اسی علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں نہ را جا اور کہیں نہ کہیں اس پر کھامی آ جا پارٹیوں کو ہو سکتا ہے چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو آم آدھی پارٹی ہو یا پھر کہیں بھاچپا ہو لگاتار کہیں نہ کہیں انہیں لاکھوں کے اندر وکاس کرنے کے لیے سبھی پارٹیاں دعوے جرور کرتی ہیں کیونکہ جب چنابی سمیں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں بھاچپا یا کہیں آم آدھی پارٹی یا پھر کانگریس لگ بگ وکاس کرنے کی بات کرتے ہیں مگر جب سیٹ ملنے کے بعد میں کتنا بڑا وکاس ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہیں اور جنتہ کہیں نہ کہیں اس چیچ کو دیکھ بھی رہی ہے کہ وکاس جو ہے وہ سرکاریں کتنا کرتی ہیں مگر دعوے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں مگر دھراتل پر کچھ بھی دعوے ثابت نہیں ہوتے مگر جس طرح سے اس علاقے کی بات کریں اس طرح کی استیتی اور علاقوں کے اندر بھی تھی اور کہیں نہ کہیں جو جگی جوپی بستی ہیں ان کے اندر بہت زیادہ استیتی خراب تھی اور جنتہ دکھانا بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھئے جب خود رہائشی علاقوں میں اس طریقے کا حال ہوگا تو ہم نے پہلے بھی بات کی جگی جوپی آخر ان کا کیا حال ہوگا وہ تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں جب پکے مکان یہاں پر ہیں ان لوگوں کو اتنے دکلیف ہو رہی ہے تو جگی جوپی والوں کو تو اور زیادہ دکلیف ہوتی ہوگی دیکھئے بلکل صحیح کا آپ نے یہاں بات کریں جگی جوپی والوں کی تو ان کے لئے تو نالی کی بے باستہ پر نہیں ہوتی ہے اور جگی جوپیوں میں پانی بھر جاتا ہے مگر یہی چیز یہاں کر علاقے کے لوگوں کے پاس بھی دیکھنے کو ملی کیونکہ دکانوں کے اندر گھروں کے اندر پانی بھر چکا تھا یہاں تک ہم نے نگم پارست کی ہے جو آپس والے تھے ان سے بات کرنے ہی کوشک تھے انہوں نے بھی منع کر دیا کہ نہیں وہ کیمرے پر نہیں آئیں گے کیونکہ نالیوں کی صفائی نہیں اپائی ہیں اور نالیوں کی صفائی ہونی چیئے تھی وہ نگم کے ہاتھ میں ہوتی ہے مگر نگم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لیپ اپ ہوتی کرتا ہے اس میں تینوں ہی پارٹی جمعہ بار ہیں چاہے وہ عام آدھی پارٹی ہو باچپا ہو یا پھر کانگریز ہو تینوں ہی پارٹی جمعہ بار ہیں اور یہ بھی دیکھنے والی بات ہے راجیب کہ اب تمام جو عدیکاری ہیں وہ کیمرے پر آنے سے منع کر رہے ہیں اب یہ اگلے ہی سال چناف ہونے ہیں چنافوں میں کس طریقے سے یہ اپنے چنافی تار ٹھوکیں گے اور تمام اپنے وکاس کی بیار بہائیں گے وہ دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ جب بھی چناف آتے ہیں تو ہر پارٹی چنافی دعوے کرتی ہے لیکن وہ دعوے اب ثابت ہوتے ہیں جو تمام ان کے دعوے ہوتے ہیں وہ ان کے ہوا نکلتی ہے جب اس طریقے کے حالات بنتے ہیں دیکھیں بلکل صحیح کہا آپ نے یہ تینوں ہی پارٹیاں صحیح کوئی بھی پارٹی ہو چناف آتے ہیں تو بڑے بڑے وعدے کی جاتے ہیں بڑے بڑے ہوڈنگ لگائے جاتے ہیں اور جنتہ کو لبانے کے لیے بڑے بڑے بشواد بھی دلائے جاتا ہے کہ ہم بجلی پانی پھری دیں گے یہ پانی یہ سویدہ دیں گے اور جنرالیوں کی سفائی کروائیں گے مگر یہاں پر جو زمینی حق کی آتا ہے وہ بلکل جیرو نظر آ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جنتہ جو ہے وہ بلکل پریشان ہے مگر جنتہ کہیں نہ گئیں سوچ سمجھ کے ووڑ دے تاکہ ہم نے کس کو ووڑ دینا اور کون ان کے لیے کام کرے گا صرف وعدے نہیں چاہیے جنتہ کو اب آنے والے سبے میں یہ جو حالات بنے ہیں ان کو صدھارنے کے لیے کیا کچھ ام سی ڈی کر رہے کیا راجیب کیا کوئی یہ جو جلمگ نیلا کے ہوئے ہیں یہاں سے پانی نکالا گیا ہے ابھی دیکھیں بلکل بتائی جس طرح سے بات کریں نگم کے پرساشنوں کی تو کہیں نہ کہیں کوشیز جرور ہے مگر کوشیز بلکل بھی اتنی ثابت نہیں ہے جتنی دراتل پر ہونی چاہیے کیونکہ صرف نالیوں کی صفائی یا سیبروں کی صفائی کے لیے بڑا گھوٹالا جرور کیا گیا جس طرح سے راگا چڑھا نے بھی کہا تھا کہ بڑا گھوٹالا کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں نگم جو ہے وہ پیسے کی لیپا پوتی کرنے ہی کوشی کر رہا ہے مگر جس طرح کی باریس ہوئی ہے اور یہی چیز اندر پاس دلی کے تمام اندر پاس تھے ان کے اندر بھی یہی دیکھنے کو بلا لوگوں کو باری دکھتے کو سامنا کرنا پڑا مگر دیکھنا ہوگا کیا پرساسن کتنے سودھ لیتا ہے باریس سے مرنہ آنے والے دنوں کے اندر جس طرح کیسے باریس ہوگی اور زیادہ استطیب بگر سکتی ہے بلکل لوگوں کا اس پر کیا کچھ کہنا ہے راجیب کیونکہ دیکھئے تمام جو دکتیں ہیں وہ لوگوں کو ایک ہے بڑے عدیقاری تو اپنے گاریوں سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن عام جنتہ جو کافی پریشان ہوتی ہے ان کے لیے سب سے زیادہ دکت ہوتی ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے دیکھئے بلکل بتا دیں جس طریقے سے ہم نے نوی کرنے جیسے علاقے سے بات کرنے کہ اس کیمرے پر جرور نہیں بولا پبلک نے مگر ہاں اتنا جرور بتایا یہاں کے جو تینوں پرٹیوں کے نیتا ہیں وہ کسی کے لیے باری بھی کام نہیں کرتے ہیں صرف اپنی جیب بری جاتے ہیں یا جھتے کہ ان کے جو کارے کرتا ہیں وہ بھی صرف اپنی جیب برنے کے کام کرتے ہیں یعنی صرف لپاپوٹی کی جاتی ہے جنتہ کے بارے میں نہیں سوچا رہا جنتہ کہیں نہ کہیں شاید آنے والے چناموں کے اندر یعنی کہ نیغم کے چنام آئیں گے دو جاتبائیس کے اندر اس کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا غصہ دکھائیے اور نگم کو کہیں نہ کہیں جو برسچہ جار کیا جارہا ہے نگم کے اندر وہ کہیں نہ کہیں دور کرنے ہی ضرورت ہے چاہے اس کے اندر عام آدھی پارٹی ہو باجپا ہو یا پھر کانگریز ہو تینوں کو اپنی جمعہ واری سمجھنی ہوگی جمعہ واری نیبانی بھی ہوگی مگر یہاں پر جمعہ واری نیبا کوئی نہیں رہا ہے بلکل اور ذمہ دار عدی کاری اگر ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو ان کو خامیادہ چناووں میں ضرور بھگتنا پڑے گا اور جنتہ بھی یہ جانتی ہے اور جنتہ اس بار جو چناو ہونے والے ہیں نکائے چناو اس کو لے کر فیلحال جنتہ کا کیا رکھ ہے دیکھیں بلکل بتائیں اس طرح سے بات کریں چناو کی تو چناو کے لیے جنتہ بلکل تیار ہے اور جنتہ اپنا غصہ بھی دکھانے کی کوشش کرے گی اور یہی چیز ہم نے جو کرونا کی دوسری لیہر تھی اس کے اندر بھی دیکھنے کو ملاتا ہے اسپطالوں کے اندر جو حالات دیکھ لیتے وہ بھی کہیں گے چوک آنے والے تھے اور جنتہ کھان جو غصہ تھا وہ اس سمیں بھی دیکھنے کو ملاتا ہے مگر جس طرح کے ساتھ باریس ہو رہی ہے باریس کے بعد میں جو استیتی بن رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں اور زیادہ درابنی اور بات کریں جس طرح سے ان علاقوں کی ہر طریقہ ہر پارٹی کے جو کارے کرتا ہے نگم کے بھی چاہے وہ آم ادھی پارٹی کے ہوں یا پھر باجپا کے ہوں کینڈر کے ہوں لگاتار کہیں نہ کہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جیب بھرنے کا کام کر رہے ہیں اور اسی علاقے کے اندر کی بھی یہی استیتی ہے یعنی کی جو کام کرنے والے جو لوگ ہیں صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنی جیبوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جنتہ کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے آگے کیا کچھ دعوے ہے راجیب کیونکہ انہوں نے پہلے بھی دعوے کیے تھے ان دعوے کی تو پول کھل گئی ہے لیکن آگے وہ کیا دعوے کر رہے ہیں مانسون کی بارش کو لے کر دیکھیں بالکل تائج اس طرح سے بات کریں نگم کی تو نگم کی کرمچاری جو ہیں یا پھر عدی کاری جو ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے کام کر رہا تھا دلی سرکار نے کام نہیں کر رہا اور دلی سرکار کی وجہ سے ہی بارٹر لگن کی استیتی بن رہی ہے مگر دلی سرکار کی طرف سے کہیں تو کہی نہ کہ وہ نگم کے اوپر عرب لگا دیتے ہیں مگر استیتی کو سمجھنے کے لیے جانتا کو راحت دینے کے لیے نگم کہو یا پھر دلی سرکاروں دونوں کو کام کرنا ہوگا مگر جانتا یہاں پر نراج یا نراجی کے ساتھ ساتھ کہی نہ کہیں اب شب دکھی کا بھی استعمال کیا جارہا سرکاروں کے خلاف مگر کہی نہ کہی سرکاروں کو سمجھنا ہوگا جنتا کو اگر خوش رکھنا ہے اور جنتا کو سنتوش رکھنا ہے تو کہیں نہ گئی ان کے لئے کار رے کرنے ہوں گے اور کار رے جمینی حقیقت میں ہی کرنے ہوں گے لیکن زراجیف سب سے بڑی سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر یہ عدیقارے کام کیوں نہیں کرتے ہیں ہر بار دلے کی ایستیتی ہوتی ہے ہر بار دعوے کیے جاتے ہیں لیکن کام کوئی نہیں کرتا ہے دراتل پر دیکھیں بالکل صحیح کہا آپ نے یہاں پر بات کرے ہیں عدیقاریوں کی صرف اپنے بارے میں سوچا جاتا ہے نہ کی سرکار جنتا کے بارے میں یہاں پر یہ چیز ہر علاقے کے اندر دیکھنے ہر چھوٹے علاقے کے اندر جو کرمچاری ہیں یا پھر عدیقاری ہیں یا پھر جو جو نیتا ہیں ماں کے وہ کہیں نہ کہیں صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں اور صرف کھانا پورتی کی جا رہی ہے اور صرف جو سرکاری جو فنڈ ہوتا ہے وہ صرف اپنی جیبوں پر رکھا جا رہا ہے تاکہ جنتا کو بھاڑ میں جائے ان کی طرف سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مگر صرف ان کی جیب بھرنی چاہیے جی بلکل اور یہ جو تمام ستیاں ہیں راجیب یہ واقعی درباگی پورن ہے دلی کے جنتا کے لیے بھی اور سرکار کے لیے بھی کیونکہ ان کو جب جنتا نے چن کر بٹھایا ہے اس کے بعد وہ اس طریقے کے حرکتیں کریں گے کوئی بھی ابھی جنتا کو سوویدھائی نہیں مل رہی ہے یہ تو ہم ایک علاقے کی تصویریں جنتا کو دکھا رہے ہیں دلی کے باقے جو علاقے ہیں ان پر بھی ہر بار اسی طریقے کی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں دیکھیں ملکل صحیح کا آپ میں یہاں پر بات کریں یہ ایک علاقہ نہیں ہے اس طریقے کے تمام جو علاقے چاہے نبی کرنچ اسے علاقے کے ساتھ ہم پہاڑ گن کی بات کریں صدر بجار کی بات کریں یہاں پر تمام جگہ پر یہی استیتی ہے اور جو جتنے بھی ادھیکاری ہیں یا پھر جتنے بھی بڑی پارٹیوں کے جو نیتا ہیں جب وہ واقعی ادھیکش ہیں سبھی لوگ اپنی صرف جیب بھرنے کا کام کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی یہی استیتی ہے لگاتار جو ادھیکاری ہیں وہ صرف اپنی جیب بھرنے کا کام کر رہے ہیں جنتا کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے اور جنتا کہیں نہ کہیں اپنا گصہ جو ہے آنے والے چنابوں کے اندر بلکل دکھا سکتا ہے بلکل اور جنتا جو اپنا گصہ دکھائی گی اس کا خامیازہ اب انہیں سبھی ادھیکاریوں کو بھی بھوگتنا ہوگا کیونکہ جنتا واقعی پریشان ہے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ہی جب بارش آئی تھی تب بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کس طریقے سے اس سمیں بھی اندر پاس میں پانی بھڑا تھا اور اب بھی یہی سیرے دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس بارش میں اور اس بارش کے بیچ بھی ایم سی ڈی کے پاس بہت سمیں تھا وہ اپنے کئی ایسے جو دعوے ہیں ان کے ان کو حقیقت میں بدل سکتی تھی اور کئی ایسی چناوی تیاریاں بھی کر سکتی تھی چاہے عام طور پر نہیں چناووں کو مدنظر لے کر ہی کر لیا جاتا لیکن جنتا کو تو سہولیت ہوتی یہاں پر ایک چیز اور سمجھ نہیں ہوگی جس طریقے سے پرساسن کی بات کرے نیگم کی بات کرے تو نیگم کے یہ پور میر ہے جیپرگاز جی خود انہوں نے ہمارے پاس اپنے علاقے یعنی صدر بجار کی بیدان سبا کی جو علاقے کی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی اپنی ویڈیو بیجی مگر جس طریقے کی ویڈیو انہوں نے بیجی تھی اس سے صاف جائرہ نیگم نے کام نہیں کر رہا ہے چاہے بڑے بڑے دعوے ضرور کیا کیونکہ گلیوں کے اندر اسی طریقے کی ستیتی بھی وارٹر لکٹنگ کی ستیتی تھی اور سیور کا کام نہیں ہوا تا یعنی کہ سیدھے سیدھے کہیں تو دلی سرکار اور نیگم دونوں ہی سیٹوں کے لیے لڑتے وہ ضرور نظر آ رہے ہیں مگر کام کرتا وہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے مگر یہاں پر بات کریں نیگم کے اب چناب ہوں گے تو کئی نہ کئی جنتا جو ہے اپنا غصہ بلکل دکھائے گی اور جو نیگم کے جو عدیکاری ہیں یا پر جو بڑی پارٹیوں کے جو نیتا ہیں جو علاقے کے اندر رہتے ہیں جو علاقے کو جن کی جمعیواری دی جاتی ہے وہ صرف ان کے بارے میں بھی سوچا جائے گا اور کہیں نہ کہیں ان کے اوپر بھی گھات گر سکتی ہے راجیو آماد میں پارٹی دلی میں لگاتار دعوے کرتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے دلی کو چلایا ہے سنبھالا ہے اور دلی کے جنتا کے لیے وہ پریشان بھی ہے لیکن جب خود آپ کے ویدائے کمران حسین کا یہ ایریا لگتا ہے ویدان سبا ان کی لگتی ہے اس کے باوجود بھی اس طریقے کے حالات دیکھیں بالکل صحیح کہ آپ نے یہاں پر بات کریں آمادی پارٹی کی تو آمادی پارٹی اپنے آپ کو براشتہ چار مکتس برس پارٹی بتاتی ہے اور کہیں نہ کہ جنتا کے ہٹ کے لیے کام کرنے کے لیے کہتی ہے مگر یہاں پر جب عمران حسین جن کی ان کے ہی علاقے کے اندر ان کی ویدان سبا کے اندر اس طریقے کی اس طریقے بنتی ہے تو کئی سوچیا کہ انہوں نے کام کتنا کیا ہوگا پانچ سال کے اندر مگر جس طریقے سے بات کریں یہاں کے جو نیتا ہیں آمادی پارٹی کے وہ کیا کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے مگر کہیں نہ کہیں صرف نیچے کے جو عدی کاری ہیں وہ کہیں نہ کہیں لیپا پوتی کر کے صرف فائلیں پوری کر کے اوپر پہنچا دیتے ہیں اور جو ویدائک ہیں وہ صرف فائلوں پر سائن کر کے ان کو پہنس کر دیتے ہیں مگر یہاں پر بات کریں جنتا کے لیے جنتا کے لیے کوئی بھی پارٹی نہیں سوچ رہی ہے دیکھیں اس علاقے کی بات کریں تو یہاں پر تینوں ہی پارٹیوں کے لوگ ہیں یعنی کی واجپا کے جو ہیں وہ منتری ہیں اس کے اندر ویدان سبا کے اندر یعنی کی جو ویدائک ہیں وہ آمادی پارٹی کے ہیں اور جو نیگم ہیں وہ کہیں نہ کہیں کانگریس کے ہیں تو تینوں ہی پارٹی جرور ہیں یہاں پر مگر تینوں ہی پارٹی کام کرتی وہ نظر نہیں آ رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے راجی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے تو فلحال وقت تک چھوڑ سے بریک کا ہے فوراں حاضر ہوں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے سواگت ہے اب رکھ دیش کی آرثی کرازدھانی مہاراستر کے اور کر لیتے ہیں مہاراستر میں اندینوں راجنیتک سیاست اور مہا وکاس اگھاڑی سرکار کی آپسی کلہ سافتور پر دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ دن پہلے لوناولا میں کانگریس پردیش ادھیاکش نانا پٹولے کا جو بیان سامنے آیا تھا اسے لے کر مہا وکاس اگھاڑی سرکار میں اب سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا وہیں دوسری طرف نسی پی پرمک شرط پوار سے ملنے اور میٹنگ کے لیے سب ہی نیتا پہنچے تھے لیکن مہاراستر کانگریس پردیش ادھیاکش نانا پٹولے اس دوران میٹنگ سے ندارت دکھے جسے لے کر یشومتی ٹھاکور مہیلا اور بال کلیان منتوری کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں ایسا کچھ بھی لگتا نانا کو کچھ دوسری میٹنگ رہی ہوگی اس لیے وہ میٹنگ میں نہیں آ سکے دوراصل ان دنوں راستر پتی چناف کو لے کر وپکش کے روپ میں نسی پی پرمک شرط پوار کا نام سب سے زیادہ چرچہ میں چل رہا ہے جو سے لے کر میڈیا دوارہ پوچھے گئے سوالوں پر یشومتی ٹھاکور نے کہا کہ میرے کان تک ایسا کچھ بھی نہیں آیا ہے مجھے ایسا کچھ نہیں دکھائی دے رہا اس طریقے سے بیان دیتے ہوئے میڈیا سے انہوں نے کنارہ کر لیا ہے کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ شبد گھما فیرا کر بتائے گئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے نانا ہم نسی پی شیو سینا اور مہا وکاس آگھاڑی سرکار پورے پانچ سال رہے گی اور یہ سرکار پوری طرح سے سرکشت ہے مجھے نہیں ایسا کچھ لگتا ہے ان کو نانا کو دوسری میٹنگ ہوگی اس لیے وہ میٹنگ میں نہیں گئے ہوگے اور یہ والی میٹنگ میں سینئرز گئے تو ہم لوگ سارے جو ہے وہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ میں ہے جو فرس لائن لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ گئی تھی مجھے اسے لگتا ہے کچھ کوئی شبد گھما فیرا کر بتایا گیا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے نانا ہم نسی پی شف سینا مہا وکاس آگھاڑی کی سرکار پورے پانچ سال رہے گی اور یہ گھڑ بندن پوری اسے پر مراری سنگھ سمادھ آتا ممبئی سے جڑ چکے ہمارے ساتھ مراری جس طریقے کا اب یہ ماملہ سامنے آیا ہے شورت پوار نے میٹنگ بلائی جس میں نانا پٹولے جو ہے وہ ندارت دیکھی کیا کچھ یہ پورا ماملہ ہے اور کس طریقے سے اب سیاسی سرگرمیاں بڑی ہیں مسکان دیکھیں کس دن پہلے کانگریس پردیس ادھیج نانا پٹولے نے لونہ والے میں ایک بیان دیا گیا تھا کہ ان پر نجر رکھی جا رہی ہے انہیں عوض ربھاسوں کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد کل جہاں نسی پی پرمک سرد پوار کی میٹنگ بلائی تھی اس میں سب بڑے نیتاؤں کو پہنچنا تھا لیکن نانا پٹولے اس میٹنگ میں نہیں پہنچے جس کے بعد اب آٹکنے راجنیتک سیاست پر ساپ ہو گئی ہے کہ نسی پی پرمک سرد پوار اور کانگریس کے پردیس ادھیج نانا پٹولے کے بیج جرور کچھ کھٹاس ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ میٹنگ میں نہیں پہنچے حالانکہ اس ماملے میں لے کر چاہے ہو نباب ملک ہوں جو راشتہ وادی کے پروکتہ ہیں یا پھر یسو مطی تھاکور جو بال کلیار منتری ہیں ان لوگوں کے بیانوں پر نجر ڈالے تو انہوں کا کرنا ہے کہ کوئی بھی کھٹاس نہیں ہے نسی پی کانگریس سیوسینا مہاوکاس اگھانی سرکار پان سالوں تک چلے گی لیکن جو ناراضگی ہے اور یہ ناراضگی میں جانا چاہوں گے کب سے یہ ناراضگی کی شروعات ہوئی ہے کیونکہ دیکھئے ابھی کچھ سمیں پہلے سے ہی جو نانا پٹولی ہے وہ کافی بہترین کام بھی کر رہے تھے اور ٹھیک ٹھاک پارٹی کے ساتھ ان کا سمنوے بھی تھا لیکن اب جس طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے ان کا بیان سامنے آیا اس کے بعد سے ہی کچھ جو کھٹ پر چل رہی ہے پارٹی میں موسکان دیکھئے مہا وکاس اگھاڑی سرکار مہاراشت میں بنانے میں جتنی اہم بھومکہ نسی پی پرمک سرد پوار کی تھی اس سے زیادہ بھومکہ کہہ سکتے ہیں کہ نانا پٹولی نے مہاراشت میں سرکار بنانے کے لیے نبھائی تھی لیکن کچھ مہینوں کے بعد سے ہی مہا وکاس اگھاڑی سرکار میں مدبیت دیکھے گئے ہیں چاہے وہ سمسینہ کی طرف سے جو بیان آئے ہو اسے دیکھا جائے یا پھر کانگریس کی طرف سے جو آروپ لگائے گئے ہیں اسے دیکھا جائے لیکن جس طریقے سے یہ بیان باجی ہوئی ہے اور جس طریقے سے سرد پوار کی میٹنگ میں نانا پٹولے نہیں پہنچے ہیں اسے لے کر کے آپسی رنجیس اور مدبیت سابطور پر دیکھا جا رہا ہے بھلے سے مہا وکاس اگھاڑی اسے نہ بتائے مہا وکاس اگھاڑی اسے نہ ایکسپ کرے لیکن جس طریقے سے ایک کے بعد ایک بیان آتے ہیں چاہے ایک کے بعد ایک ان لوگوں کے آپسی کل ایسے میں سرکار چلانے کا جو دعویٰ ہے وہ کیسا ہوگا کب تک چلے گا ایک اپنا مسکل ہے مسکل اور اسی طریقے سے مراری دیکھئے بی جے پی لگاتار شروعات سے یاروپ لگا رہی تھی کہ جب اتنے لوگوں کی پارٹیاں اتنی پارٹیاں جب ایک ساتھ مل کر میدان میں اتریں گی اور اتنی پارٹیاں کے ایک ساتھ سرکار ہوگی تو آخر کیسے جنتہ کے ہٹ میں کام ہوں گے اور یہ کہیں نہ کہیں سچ پہ ہوتا جا رہا ہے جب تمام پارٹیاں میں آپس میں ہی متبید ہوگا تو آخر کیسے جنتہ کے لیے کام ہوگا مسکل دیکھئے بی جے پی نے جو آروپ لگایا تھا بی پچ کے روپ میں اس کے بعد جس طریقے سے سیوسینا کے بیدھائیہ پرطاب سرنائیگ جو اس سمیں ایڈی کی رڈار پر ہیں انہوں نے خود مکش منتری ادھو تھاکرے کو پتر لکھا تھا اور سابطور پر کہا تھا کہ کانگریس اور راشتہ وادی انہیں کمجور کر رہی ہے کھوکلا کر رہی ہے جہاں سیوسینا نے آروپ لگایا تھا وہیں ان سی پی کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ صرف سیوسینا کے لوگوں کا کام ہوتا ہے صرف کانگریس کے لوگوں کا کام ہوتا ہے ان سی پی کے منتری اور ویڈھائکوں کے کام نہیں ہوتے ہیں تو جو نجر ڈالا جائے ان کے دو سال دیڑھ سال کے مہاراست سرکار مہاوکہ سگاڑی پر تو ایک کے بعد ایک بیباد دیکھے گئے ہیں اب ایسے میں ان بیبادوں پر یا پھر نانا پٹولے کے سرطپوار کی ناراجگی پر سیوسینا کی کیا بھومکہ ہوگی کیا بیان آئے گا یہ انتجار کرنا ہوگا اور یہ دیکھنے والی بات بھی ہوگی کہ آخر شیف سے اس پر کیا کہتے ہیں کیونکہ شروعات سے ہی ایک دوسری پر وار پلٹ وار کیا جا رہا تھا اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کون سی پارٹی کس طریقے کا بیان دیتی ہے حالانکہ یہ شومتی تھاکور نے کہا ہے کہ نانا اس طریقے کی نہیں کرر سکتے ہیں کچھ بھی ان کو کوئی اور میٹنگ رہی ہوگی لیکن ان کے کہنے ماتروں سے یہ سمبھو نہیں ہو جاتا یہ صحیح نہیں ہو جاتا جو حالات راج میں بن رہے ہیں اب وہ تمام دیکھے جا رہے ہیں اب اس کا دیکھیں اگر میٹنگ تھی ان سی پی پرموگ سرط پوار کی میٹنگ سے بڑی اور کونسی میٹنگ ہو سکتی ہے ایک پالٹی کے پرموگ جمعے دار لوگ وہاں پر بلائے جا رہے ہیں مکہ منتری عجید دادا پوار سہید تمام لوگ پہنچے تھے اس میٹنگ میں آخر کیا وجہ تھی کونسی میٹنگ تھی کہاں پر گئے تھے اگر میٹنگ میں گئے تھے ان بات کو آ کر میڈیا کے سامنے آسپرش کرنا چاہیے تھا کہ ہاں ہماری میٹنگ تھی ہم پہلے سے میٹنگ تہہ کیے تھے ہمارا ایک کام تا لیکن جس طریقے سے پچھلے ایک سپتہ میں بیان آئے ہے نانا پٹولے کے اور اس کے بعد کل جس طریقے سے نسی پی پرموک کے میٹنگ میں نہیں پہنچے ہیں اسے لے کر کہنا گلت نہیں شرط پوار کا کیا روک ہے موسکان دیکھئے سرط پوار کا ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ میڈیا میں جاری نہیں ہوا ہے اس میٹنگ کو لے کر لیکن سارے جیمہدار لوگوں کو پہنچنا تھا نانا پٹولے کانگریس کے پردیس ادھی اچھے پتپر چکے ہیں مہاراست کے مہا وکاس اگھاڑی سرکار میں اہم بھونکہ نبھا چکے ہیں اور ایسی پریشتی میں کئی سوال جرور کھڑے کر رہے ہیں مراری یہ بھی دیکھئے کانگریس ایسی ہونے کی کگار پر کانگریس آگئے ہے اس طرح کی آروپ بھی لگ رہے ہیں اور اس بیچ جب کانگریس کی جہاں پر سرکار ہے مہاراست میں وہاں کی بھی ستی ہے تو کانگریس کا اس پر کچھ کہنا ہے کی کانگریس جو باقی راج پنجاب کی بات کر لیجی اتر پردیش کی بات کر لیجی وہ نہیں سنبھال پا رہے ہیں سامنجز نہیں بٹھا پا رہے ہیں تو اب مہاراشتر میں کیا کچھ ستی کانگریس کی اور کیا لگتا ہے کہ آگے کب تک کیا یہ سرکار پورے پانچ سال کر پائے گی موسکان دیکھئے یہ تو کہ پانا مشکل ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی سرکار جو تین چکھے پہ چل رہی ہے پانچ سال چل پائے گی یا نہیں لیکن جس طریقے سے یسو مطی تھاکور بال کلیار منطری نے بیان دیا ہے کہ ہمیارے میں کوئی ناراج گی نہیں ہے نسی پی سیوسی نا کانگریس ایک ساتھ ہے اور ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن کانگریس کے کارکر کارکر تاؤں کہ آپ سی مدبیت کی بات کریں یا پھر سہیوگیوں کے ساتھ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بمبئی کا اتر بمبئی سنسدی علاقہ جو ہے سنسد یہاں سے سنجے نیروپم ہوا کرتے تھے کانگریس کا یہاں پر لہر ہوا کرتا تھا لیکن آج کانگریس کا نام و نام یہاں پر ختم ہو چکا ہے کیونکہ یہاں کانگریس کے آپ سی نیتا چاہیو کالو بودھلیا ہو ایسے تمام لوگوں کے آپ سی مدبیت کے چلتے کانگریس یہاں پوری طرح سے کمجور ہوتی جا رہی ہے اور ایسے میں جب بڑے نیتا خود سہیوگی پارٹیوں سے نراج ہوتے لیکن یہاں پر جو ٹرپل انجن پر سرکار چل رہی ہے یہ کب تک چلے گی اور کس طریقے سے جنتا کے ہیتھ میں کام کرے گی دوران مکھے منتری دھامی نے راج پتی رام رات کووین پر دھان منتری سمیت تمام کبی منتری منتری سے ملاقات کی تھی تو وہیں تمام کنگریا نیتاؤں سے ملاقات کر بیتو دن واپس مکھے منتری پشکر سنگ دھامی ایک بی فیر سے بدوار کو دلی پہنچ چلے فیلال کے لئے رازدانی لائیو میں میرے ساتھ بس اتنا ہی آپ جنر نیوز کے ساتھ نمسکر موسیقی موسیقی